اسلام علیکم دنیا نیوز میں خوش آمدید میں ہوں رحمان اصحر میں ہوں شازیہ اکرم سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر انسانی سمگلروں کے آگے حکومت بے بس آنکھوں میں سوہانی سپنے سجاہ جانے والوں کا کوئی مستقبل ناکل ہیڈ لائنز آپ دیکھ چکے ہیں اب تک کی جو بھی اہم خبریں ہوں گے ہم آپ تک پہنچائیں گے مگر شازیہ آج ہم آغاز کریں گے کیسے مسئلے سے جو کہ ہمارے معاشرے میں سرائد کر چکا ہے سولہ پاکستانی نوجوان ہیں اور غائب ہیں ان کا کوئی کچھ پتا ہے یا رحمان ہے انسانی سمگلن کے واقعہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں منڈی بہاودین سے سولہ نوجوان لاپتہ ہو گئے ہیں یہ خوشحال زندگی والدین کا سہارا بننے اور بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کا خواب لے کر پندرہ ماہ پہلے امان جانے والے سولہ نوجوان بھی لاپتہ پرات کی فریس میں شامل ہو گئے ہیں جن کے برسہ اب ان کی رات تکتے تک دیکھتے دیکھتے تھک گئے ہیں بلکل اور اسی بارے میں منڈی بہاودین سے ہمارے نمائنے منظر سجاد نے یہ ریپورٹ تیار کی منڈی بہاودین کے پانچ مختلف دہاتوں میں موزا جاغو، چک بساوا، شہیدہ والی، سیدہ اور ملک وال سے تعلق رکھنے والے سولہ نوجوان جن میں امجد، احمد خان، ارشد، ازر، محمد نیاز، تارک محمود، لیاقت علی، افتخار احمد شامل ہیں پندرہ ماہ سے آنکھوں میں کئی خواب سجائے گھروں سے مسکت کی ریاست امان کے لیے روانہ ہوئے لیکن پتہ نہیں انہیں زمین نگل گئی یا آسمان نے اٹھا لیا لاپتہ ہونے والے ان نوجوانوں کی عمریں صرف اٹھارہ سے بیس سال کے درمیان ان کے والدین نے فیکس ساٹھ ہزار روپے دے کر انہیں ایجنٹ کے ذریعے امان بھیجوایا لیکن وہ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے ہم پتہ نہیں مر گئے زندہ رہے یا کتے گئے سیڑی حکومت اگئے آئیے پیلے کے سیڑی مدد پہ اچھے دوڑ دوڑ کے سارا تھک رہا ہے سارے دے وہ بچی آگی سارے نور روک بچوں کی بازیابی کے لیے احتجاج پر مشبور والدین اپنے اپنے جذبات بیان کرتے ہیں لیکن ازھر کی ماں اور اس کی بہنوں کی آہیں سن کر تو ہر آنکھ ہی عشقبار نظر آئی میرا بھائی بہر جائے گا اور اپنی دہنے کے لیے بہت سریعے خوشی لے کر آئے کیوں خوش ہوئے نہیں لاپتہ بچوں کے والدین کی بے بس آنکھیں اپنے پیاروں کی راہ تک رہی ہیں اور اب ان کی امیدوں کا مرکز صرف عالی حکومتی عہدے دار ہی ہیں انسانی سمگلوں کا معصوم نوجوانوں کا سنیر خواب دکھا کر موت کے موں میں دھکیلنا معاشرے کے لیے لمحے فکریہ اور حکومتی اداروں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کیمرامین محمد عویس کے ساتھ منظر سجاد دنیا نیوز منڈی بہاودین منڈی بہاودین کے سولہ نوجوان انسانی سمگلر کے ہتھے چڑھ کر غائب ہو چکے ہیں اور یہ معاملہ جس طرح سے سامنے آیا ہے اس طرح کے پہلے بھی کیسے سامنے آ چکے ہیں ڈائریکٹر ایف آئی بلوچستان اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے ہم اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کے پشتا چاہتے ہیں بلوچستان بھی یہ راستہ بھی استعمال کیا جاتا ہے انسانی سمگلر یہ راستہ بھی استعمال کرتے ہیں کچھ کیسے سامنے آئے اس سے پہلے کنٹینرز والا کیس بھی سامنے آئے تھا وہ بھی بلوچستان میں پکڑا گیا تھا کیا وجہ ہے کہ یہ راستہ اب بھی استعمال کیا جاتا ہے دیکھیں سہل ساتھ سالکم یہ جو آپ نے ابھی میں نے بات نہیں سنی کہ کون سے راستے کی آپ بات کر رہے تھے پوچھنا میں آپ سے یہ چاہ رہا تھا کہ اکثر انسانی سمگلرز رہے ہیں وہ بلوچستان کے راستے ایران جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو آگے سمگل کیا جاتا ہے تو کیا وجہ ہے کیا انتظامات مناسب نہیں کہ یہ راستہ ابھی بھی استعمال کیا جاتا ہے نہیں ہو رہا ہے یا آپ وسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے راستے کوئی انسانی سمگلنگ نہیں کی جا رہی نہیں بلوچستان کی بات کر رہے ہیں آپ جی میں بلوچستان کی بات کر رہے ہیں نہیں کیونکہ وہ میرے راستے کی بات صاحب نہیں آرہی بھی کے لئے ہیں نہیں بلوچستان سے دیکھیں یہ جو بلوچستان کا بہتر ایران چھوٹا ہے یہ بہت بڑا وسیع بارڈر ہے اور اس بارڈرگ پر ہماری جو ایف آئی اے کی بارڈر ایرانز میں وہ نہیں ہمارا سٹاک سپلائے ہوتا ہے وہ بارڈرگ فورس کے حوالے ہوتا ہے ہماری جو چیک پوسیں ہوتی ہیں جو انسانی سمگلنگ کے نادے سے جو پوچھ رہے ہیں آپ اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بارڈر ایرانز سے انفریکنٹر روٹس جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ وہاں سے جو بارڈر ایرانز سے جاتے ہیں لوگ اور اس میں کافی ہمارے پرس رہے ہیں اور ہمیں کافی کافی کنٹرول ہو چکا ہے اچھا یہ جو سولہ لوگ جو منڈی بہاودین سے ان کا تعلق ہے ان کی آخری دفعہ ان کے گھر والوں سے بات ہوئی تھی جب یہ ایران میں تھے کیا طریقہ کار جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے کچھ طریقہ کار ہے کہ ان کا پتہ لگایا جا سکے کہ یہ لوگ اب اس وقت کہاں ہو سکتے ہیں کون سے سولہ بندے کی بات کر رہے ہیں آپ جو آپ ایران میں کی بات کر رہے ہیں یہ تو میرے نالیج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایران میں بندے سولہ بندے ہیں یا تو اسپیسیفکلی مجھے بتائیں کہ جی وہ پریزنٹلی جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ کون بندے ہیں منڈی باہدین کے کمیس کم ہمارے پاک اس قسم کا تو کوئی کیونکہ یہاں کا طریقہ کیا رہی ہوتا ہے کہ جب ایران میں لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ پھر ڈپورڈ ہوتے ہیں یہاں پر سافتان پر اور پھر اس کی لیگل کاروائی ہوتی ہے اور کوٹ ہم اس کو پیش کرتے ہیں تو یہ کیس آپ کے نوٹس میں نہیں اچھا میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ بھی دنیا نیوز دیکھیں تاکہ آپ کو بھی اس کیس کا پتا چلے کہ یہ ہو کیا رہا ہے محمد سلیم ڈائریکٹر ایف آئی اے ہمارے ساتھ تھے سولہ نوجوان لاپتہ ہوئے ہیں منڈی بہہدین سے اٹھارہ ماں گزنے کے باوجود گھر والوں کو ان کا کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں بہتر مستقبل کے لیے امان جانے والے امجد کے بھائی محمد عارف کا کہنا تھا کہ ٹریول ایجنڈ نے ان سے ساٹھ ہزار روپے لیے اور نوکری دلانے کا وعدہ بھی کیا تھا لوگوں کو جھانسہ دے کر باہر لے کر جایا جاتا ہے اور یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ ان کو نوکری بھی دلائیں گے انسانی سمگلن کے حوالے سے کیسز لڑنے والے وکیل تاہر خٹک سے بجب بات کی تو انہیں نے کہا کہ لاپتہ ہونے والے افراد کے لوحکین ہائی کورٹ میں آئینی پٹیشن داخل کر سکتے ہیں حانون بلکل بلکل کیجئے رہے جو ہے نا جسے بھی قوانین ہیں وہ جنرلی بھی سب کو بتا ہے ایچولی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایز اللہ ہیں ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ جو پکڑے جاتے ہیں وہ ایف آئیے والے ان کو پکڑ لیتے ہیں وہ ایچولی ایسا ہوتا ہے کہ منڈی باؤبین اور کہاں کہاں سے کچھ ایجنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو جہاں پہ بچواتے ہیں اور پھر جہاں یہاں پہ ایف آئیے والے پکڑتے ہیں تو پھر وہ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ظاہر ہے ایز اللہئر تو پھر ان کی ہم وہ بیل بیل وغیرہ کرا لیتے ہیں انہیں بالکل یہ کرنا چاہیے کہ یہ ہائی کورٹ میں یہ کانسٹیوشنل پیٹیشن لگاتے ہیں انسانی سمگلنگ کے جو کیسے سامنے آتے ہیں اکثر ان میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں اور نوکرین دلانے کا جہانسہ دیا جاتا ہے ڈائریکٹر فلتے ربی ٹریول کراچی ابو بکر یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس غیر ممالک سے جو بھی ملازمتیں آتی ہیں ان کے لیے وہ باقاعدہ اشتہار شائع کرتے ہیں اسے حوالے سے انسانیوں کو کرانوما ہینا جلانی کا کہنا ہے کہ انسانی سمگلی میں ملوث لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی جس کی وجہ سے ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں ممالک میں یہ مشکل رہی ہے اور یہ ایک مسئلہ رہا ہے وہاں پر جو تبدیلی اگر آئی ہے اور اس مسئلے سے انہوں نے نمٹا ہے تو وہ بہترین طریقے کا کیمپینز انہوں نے چلائی ہیں گاؤں میں نیشنل لیول پہ جو کہ یہ لوگوں کو اویرنس دیتی ہیں کہ کس طریقے سے ان کی ایکسپلائٹیشن اور استحصال ہو سکتا ہے اور کون سے ایسے طریقے ہیں جو لیگلی باہر جانے کے ہیں اور اسی طرح وہ ممالک لوگوں کی ضروریات سمجھتے ہوئے ایکسیبلش کرتے ہیں لیگل طریقہ کار اور ذمہ دار قسم کی ایجنسیز جو کہ لوگوں کی اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں دوسری بات یہ کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسے جرائم ہو رہے ہیں کیونکہ ٹرافیکنگ ظاہر ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں ایک جرم ہے تو یومن ٹرافیکنگ کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں ان کے لیے توٹر ایمپیونٹی ہی ہمارے ملک میں ہوتی کبھی ان لوگوں کو پکھڑ کے ایسی سزائیں نہیں دی جاتی انسانی سمنگلنگ کے حوالے سے انہا جلانی کے جو گفتگو انہوں نے دنیا نیوز کے ساتھ کی شادیہ سولہ پاکستانی شہری پاکستانی شہریت کے حامل ہیں یہ لوگ اور پندرہ ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا مگر ان کا کچھ پتہ نہیں ان کے گھر والوں کو بھیل نہیں تو یقیناً اگر ایسے ایجنٹس کو سزائیں ملے تو اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے بلٹ میں شامل کریں گے کچھ مزید خبریں لیکن ایک بریک کے بعد